ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مہدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیت دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے گزشتہ روز ملک بھر میں دیکھا گیا جزوی سورج گہن ایم جی ایم کے ڈاکٹر ایپی جے عبدالکلام ویسرس سینٹر کی جانت سے شہر میں کیا گیا تھا گہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے خصوصی انتظام سورج و چاند گہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے نشانی اور سائنسی عمل کسی انسان کی موت کے سبب نہیں لگتا گہن معروف عدیب احمد اقبال کی تحریر کردہ کتابوں کے اجراء کے لیے منقب کی گئی شاندار تخریب مہمانوں کے ہاتھوں کتابوں کی کی گئی رونمائی تخریب میں اساتذہ عدبی شخصیات اور محبان اردو بڑی تعداد میں ہوئے شریعت احمد اقبال کی عدبی خدمات پر کیا گیا ان کا پرتفاق استقبال شہر میں بڑھنے لگے آگ لگنے کے واقعات پچیس اکتوبر کی رات پلاسٹک ایک گودام میں لگی بھیانک آگ گودام میں رکھا سامان جل کر ہوا خاگ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ یا کسی کی شرارت گودام مالک نے کیا تحقیقات کا مطالبہ اور مٹ مٹا علاقے میں ریلوے ٹریفک سے خریب پائی گئی ایک شخص کی لاش محلوک کے سر پر لکڑی سے وار کیے جانے کے پائے گئے نشان لاش کی شناک مٹانے کی کی گئی کوشش چھونی پولیس ٹیشن میں معاملہ درج پولیس کو خاتلوں کی تلاش خبریں تفصیل سے گزشتہ روز پورے ملک میں جزوی سورج گہن دیکھا گیا شہریان کی سہولت کے لیے ایم جی ایم کے اے پی جے عبدالکلام ریسرچ سینٹر کی جانت سے گہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے بیگمپورہ علاقے میں خصوصی انتظام کیا گیا تھا ناظرین سورج گہن اور چاند گہن سے متعلق عوام میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور سائنسی عمل بھی ہے گزشتہ روز سالی روہ کا دوسرا سورج گہن پانچ بچ کر بیانلیس منٹ پر شروع ہوا اور چاند ایک گھنٹہ دس منٹ تک سورج اور زمین کے درمیان رہا ہمارے ملک میں یہ گہن جزوی تھا اور چاند نے سورج کے 35 فیصد حصے کو ڈھاپ لیا تھا سورج گہن سے متعلق عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی غرض سے ایم جی ایم کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سپیس ریسرس سینٹر کی جانب سے ہنوان ٹیکڑی سے قریب کھلے میدان میں اس کا نظارہ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جس سے شہریان اور بالخصوص فلکی سائنس کے طلبہ نے بڑی تعداد میں گہن کا مشاہدہ کیا معروف اردو عبیب احمد اقبال کی تحریر کردہ کتاب میرا شہر میرے لوگ کے اجراء کے لیے ایک تقریب آج عالمگیر ہال میں رکھی گئی جہاں مہمانوں کے ہاتھوں انہی کی تحریر کردہ دوسری اور ایک کتاب کا بھی اجراء کیا گیا ڈاکٹر مولانا صدر الحسن ندوی کی صدارت میں منقضہ اس تقریب میں بی سی یو ڈی کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر جتکاز افزل بن القوامی شہر دیافتہ افثان نگار نور الحسنین ڈاکٹر شرف النہار ڈاکٹر مسررت فردوس خان شمیم خان مقیم اختر علی خان ڈاکٹر شیخ عظیم الدین سید غیاس الدین اور سید اتھر علی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے جبکہ بزرگ شائر و نقاد اسلم مرزا پروفیسر شاہ حسین نہری ڈاکٹر شاکیل احمد خان ڈاکٹر عظیم راہی ڈاکٹر سائم صدیقی اور احمد اورنگابادی مہمانان اعزازی کے بطور اس پروگرام میں مدود تھے اس موقع پر ڈاکٹر مسررت فردوس اور دیگر مہمانوں کے ہاتھوں احمد اقبال کی تحریر کرتا کتاب میرا شہر میرے لوگ حصہ سوام کا اجراء عمل میں آیا اسی طرح ڈاکٹر ارتکاز عظیم اور دیگر مہمانوں نے احمد اقبال کی تحریر کردہ دوسری کتاب گاہے گاہے بازخان کی رنمائی کی اس کے بعد مہمانوں نے دونوں ہی کتابوں پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا اس تقریب میں مولانا آزاد ہائی سکول کے سابق اساتذہ زیاوالحق لطیف قریشی قاضی انیس کے امچشتی اور دیگر محبان اردو وہ دیگر عدبی شخصیات بڑی تعداد میں شریک پروگرام کو کامیاب بنانے میں جاوید اقبال، راکٹر اشفاق احمد اقبال، ساجد احمد اقبال، اجاز احمد اقبال، سید مدسر حسین اور سید شارع علی نے اہم رول ادا کیا نظامت کے فرائض قاضی جاوید ندا نے ادا کیے رفیر زبیر صاحب کی انٹری ہوتی انیس سو ایک سٹھ میں میں تکی درسیہ کیانا ساتھ کرتا ہوا اس دوران میں ہنجور اشاہ طریف کام کر رہی ہے پہری دوسری چوتھی آٹھوی نووی دستری تک پولتے ہوا اس کو اور ادھر پالچ خائم ہوا تو بڑی سہورت ہی مسلم نڑکیوں کو انجور اشاہ تاریم کی طرح چلنے والے مزارکہ پڑھنے کے لیے دیور میں نڑکوں کا بھی جنتظام ہوا کہہ رہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مزارکہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن اپنے اپنے بہت بڑے کام تھے صرف شخصیات نہیں تھی بلکہ یہ شخصیات ہمارے شہر کی ایک سماجی تاریخ کو مرتب کرنے والی تھی آپ دیکھئے کہ کسی بھی شہر کا رہن سہل لباس ان کے آنکھوار یہ جاہل یہ تو چیزیں ہم کو نہیں ملتی اس کے وجہ بادشاموں کی اور کچھ اور اس طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا عباد تو مل جاتا لیکن سماجی تاریخ نہیں سماجی آپس میں جو اتحاد اتفاق اور ایک مل جن کر کام کرنے کا جو ایک صحیح خواہ ہوتا ہے اس کی تاریخ نہیں تو بہرحال میں احمد اقبال صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے غیر محسوس طریقے پر کام ضرور شوید کیا تھا شیو پرباہ ٹرس پونے اور مانوس کی سموہ کی جانب سے دیوالی کے موقع پر ضرورت مندوں میں مٹھائیاں اور ناشتہ تقسیم کیا گیا جونئر چارلی کے کلیدی ابھیان کے ذریعے سمیت پنڈت نے غریب نادار افراد وہ خاندانوں کے چہروں کو مسکراہتیں فراہم کرتے ہوئے ایک کیاون مستحق خاندانوں تک پہنچ کر ان میں مٹھائیاں و ناشتہ تقسیم کیا اس طرح یہ کوشش کی گئی کہ دیوالی کے تہوار کے موقع پر مذکورہ غریب و مستحق خاندانوں میں بھی تہوار کی خوشیاں باتی جا سکیں اس موقع پر موجود تمام افراد کو دیوالی کی مبارک باد وہ نیک خواہشات بھی پیش کی گئیں اس موقع پر سلور شہر پولستانہ کی پولیس انسپیکٹر نالندہ لانڈگے نے کہا کہ اور انگاباد وہ سلور تعلقے کے مضافات بستی واری تانڈوں تک پہنچ کر جونئر چارلی کی مہم کے تحت سمیت پنڈت نے اداس چہروں اور ہوتوں کو مسکراہتیں فراہم کر کے ایک قابل ستائش اخدام کیا ہے اور غریبوں کو خوشیاں دی ہیں اس تقریب میں سوابیمانی شیتکری سنگٹنا کے زلہ صدر مکتہ رام گوہانے کچرو سررکر پیراجی ورالے سنیل چندے پورن سنانسے ارجن سوندر رام پنڈت سماجی خدمتگار پوجا پنڈت جونئر چارلی سمیت پنڈت ودیگر موجود تھے سروانہ نمسکار شوپربہ چاریٹیبل ٹرسٹ مانوس کی سموہ دیوالے نمیتے پراغل چاواتب کرنے تالیلاں ہے اس دل احابت شدت جوپرام آہ سلیاں مولے نیشو پروتمتز چیپن کبھوپ آبینندن کرتے چارلی گروپ تسچے مانوس پراغل چیپن کبھوپ آبینندن کرتے کچے احابتنا چیپرام ربون سماجی خدمتگار پوجا پراغل چاواتب آہ سالی نمسکار پراغل چاواتب اسی طرح بازار ساؤنگی میں بھی دھرم یودھا سنگ کی جانب سے دیوالی کے مٹھائی ناشتے کی تقسیم کی گئی سنگ کے بانی گروہ شانتی گری مہاراج کی تجویز و ایمان پر سنگ کے صدر خودگی میں مضافات ٹاکلی تانڈا کی بستی میں غریبوں میں دیوالی کی مٹھائی و ناشتہ تقسیم کیا گیا ساتھ ہی مختلف اشیاء کے کٹ بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر آکاس چوہان، رشی کے شراتھوڑ، جناردھن ادھانے، اطل چوہان، کرشنا کالو آگے اور دیگر افراد موجود تھے انہوں نے بتایا کہ دیوالی کی تاتیلات کے پیش نظر سنٹرل بس اسٹینٹ پر مسافروں کی بھیڑ ہے لہذا ان کی سہولت کے لیے ان کی بڑتی تعداد کو دیکھتے ہوئے اضافی گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے اسسٹنٹ ٹریفک انسپیکٹر ویڈی بورسے، ٹریفک انسپیکٹر راجیش مورے، تفائل خان اور سید نجیب بزاتے خود سنٹرل بسٹینٹ پر موجود ہیں سابق اپنے اسمبلی ڈاکٹر کلیان کارے نے واپسی کی برسات کے سبب تعلقہ پھولمری کے کسانوں کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا اور انہیں یہ تیخن دیا کہ وہ ان کو حکومت کی جانت سے مالی انداز دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے پھولمری تعلقے میں پچھلے پندرہ روز سے مسلسل جاری رہی بارش کے سبب کسانوں کی کھیتیوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کے رہنما وزیلہ صدر سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر کلیان راوکارے سے اپنے نقصان کی درد بھری داستان کسانوں نے بیان کی اور انہیں بتلایا کہ نقصانات کے سبب اس سال ان کی دیوالی کی خوشیاں نقصانات کے اندھیروں میں گم ہو گئی ہیں وہ اب سرکاری و نیم سرکاری قرض کی ادائی کی کس طرح کریں گے حکومت کی جانب سے ابھی تک ان کے نقصانات کے پنچنامے بھی نہیں کیے گئے ہیں ڈاکٹر کلیان کالے نے تعلق پھلمری کے برود بازار اور شہتہ کے علاقوں میں بارش کے نقصانات کی متاثرہ فصلوں کا مشاہدہ کیا اس بے وقت اور مسلسل بارش کے سبب تیار فصلیں مکعی و کپاس برباد ہو گئے ہیں مکعی کے دانوں میں کمپلے نکل آئی ہیں کپاس کی قیریاں پانی کے سبب گل سڑ کر گر پڑی ہیں کھیتوں میں ہنوس پانی جمع ہوا پڑا ہے ڈاکٹر کلیان کالے نے کسانوں سے بات چیت کی اور انہیں دلاسہ دیا کسانوں نے اس علاقے کے بھاجپائی ایمیلے ہری بھاو باغڑے کی شکایت کرتے ہوئے ڈاکٹر کالے کو بتلایا کہ باغڑے نے ابھی تک اس جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھا ہے اور حکومت بھی ان کے مسائل و پریشانیوں کی جانب کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے درنی اصنا ڈاکٹر کالے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت نقصان زدہ کسانوں کو مجموعی طور پر اور یکسان پچاس ہزار روپے فی ایکر نقصان بھرپائی کا اعلان کرے ربی کی فصلوں کے لیے انہیں خاد و تخم فراہم کیے جائیں اس موقع پر ڈاکٹر کالے کے ساتھ پارٹی کے دیگر عہدداران وہ کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے درنی اصنا ڈاکٹر کالے کے ساتھ پارٹی کے دیگر عہدداران وہ کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے درنی اصنا ڈاکٹر کالے کے ساتھ پارٹی کے دیگر عہدداران وہ کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے کولہ پور کی طرز پر اورنگا باد زلے میں بھی سمارٹ سکول پروڈکٹ شروع کیا جائے یہ مطالبہ زلہ کالےکٹر آستی کمار پانڈے اور زیٹی کے سی ایو وکاس مینا سے کیا گیا ہے یہ تلہ ویلکم ایڈکیشنل اینڈ ویل فیر سو سائٹی کے ازھر پتھان نے ایم سی این کو دی ہے میرے نام عزر پتھان، ویلکم ساماجی کسنستہ اور سوشل ورکر پچھلے کچھ دنوں پہلے کولہ پور جلیے میں جلیے پارشیت کے طور پر ایک ویدیواندیت نام کی اسکول کے طرف سے ناوینے پر نے انہا جو دی پی سی سے انہوں نے جو تو اسکو جو تو ماننیتا ملی ہے کی اسمارٹ کو گلوبل اسکول کی شروعات کرنے کی تو دیش کی پہلی جو اسکول ہے جلیے پارشیت میں کی ایلننگ کی جو تو اسکی پرمیشن اسکی ماننیتا پراتنک شکسکن سانچان نے اسکے دیئے تو ہمیں اسکی معلومت لیے اور ہم نے اس کے شٹیڈی کرے تو ہمیں لگا کی کولہ پور میں جس طرح سے ہو رہا ہے تو ہم آرانگوہ جلیے میں ہم کیوں نہیں کر سکتے اور اسے بیٹر کیوں نہیں کر سکتے اسی طرح پر کرنے کی لیے ماننی جللہ دیگاری ہمارے اسکو کمار پانڈیس اور ماننی سیو جو نوے آئے ہیں وکاس مینہ انہوں سے ہم نے ملاقات کی سانسٹے کے مادیم سے اور ہم نے انہیں بتایا کہ جس طرح کولہ پور میں اسکول شروع ہو سکتے تو ہم آرانگوہ جللہ کیوں نہیں کر سکتے تو نامین پرنے یوزنے میں ڈی پی سی میں اسکی جو تو ماننیتر دیجی اور اور ہرانگوہ جللے میں ہر تعلقوں میں کم سے کم ایک ایک اسکول جو موڈل بن کے ہم پیش کر سکتے اور بچوں کی جو پڑی آج کی دور میں جو تو ورتوان کال میں پڑی کرنا پیشٹ اور اچھی quality education ہونا ضروری ہے جس طرح cbsc اسکول ہو گئی icc اسکول ہو گئی اور private جو اسکول ہے وہ اچھی پڑی کر رہے ہیں competition کا زمانہ ہے اور جللہ پریشت کے جو بچے ہیں وہ غریبی میں اور مدی مہرب کے ہونے کے وجہ سے جس طرح private میں پڑے ہی مل رہے ہیں دوسرے بچے کو جو ان کو ملنا ان کا ہاتھ ہے تو اسی بات کے چرچائے ہم نے ماننے استق کمار سر اور بکاز مینہ سر سے کی ہے اور جلدی اس کا presentation کرنے والے ماننے سی او ساپ سے کہ یہ اس کی ضرورت کیوں تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے اورانگ آباد جللہ بھی موڈل بنیں گا جو جللہ پریشت کے اسکول کے بچے سمارٹ ٹو گلوبل میں پڑے کریں گے اور دنیا بھر میں جو آن لائن پڑی ہو رہی ہے e-learning ہو رہی ہے تو اس میں بھی سباگ رہیں گا یہ ہماری کوشش ہے اور اس کیلئے ہم پوری کوشش کریں گے جب تک اسکول شوڑات ہے جن افراد کے پاس گائران زمینے ہیں وہ زمینے ان کے نام کر دی جائیں اس زمن میں ایک حکوم نامہ بھی جاری کیا جائے یہ مطالبہ مراتوڑا گائران سمیتی کے ذمہ داران نے حکومت سے کیا ہے اس سلسلے میں مذکورہ سمیتی کی جانب سے وزیر عالمہ حراشت کو ایک میمورنڈم روانہ کیا گیا ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ جن افراد و قبیلوں اور خاندانوں کو زندگی گزارنے کے لیے یقینی وسائل موجود نہیں ہیں اور مراتوڑا کے مختلف علاقوں میں ایسے شیڈل ٹرائب و شیڈل کاشت طبقات کے افراد جو بے زمین ہیں اور وہ پچھلے تیس چالیس برس سے سرکاری گائران زمینوں پر قبضے کر کے ان پر کھتیاں کر کے اپنے گزرے اوقات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے حکومت نے دوہزر پندرہ تک کے تحویل داروں کو قانونی طور پر تحفظ فرام کرنے کے لیے حکومت نئے سرے سے ایک نیا جی آر جاری کر کے ان تحویل داروں کو ان زمینات کا حق ملکیت عطا کرے اس طرح کا خلاصہ مذکورہ مکتوب میں وزیر علا کے گوش گزار کیا گیا ہے مراتوارہ گائران سمیتی کی جانب سے یہ مطالباتی مکتوب وزیر علا مہراشت کو تحصیل دار کے معرفت بھیجوایا گیا ہے کاجیوارہ علاقے میں موجود پلاسٹک کے ایک گوڈام میں پچیس اکتوبر کی علصبہ بھیانک آگ لگ گئی خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا مگر گوڈام میں رکھا تمام سامان جل کر خاک ہو گیا ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق کاجیوارہ علاقے میں موجود ایک پلاسٹک کے گوڈام میں پچیس اکتوبر کی رات تین بچ کر پچاس منٹ پر اچانک آگ لگ گئی گوڈام سے شولے بلند ہوتے دیکھ علاقے کے نوجوانوں نے آگ پر خوابو پانے کے لیے بھاگ دور شروع کر دی مگر دیکھتے ہی دیکھتے آگ اطراف کے مکانات کو بھی اپنے نرغے میں لینے لگی نوجوانوں کی مستعدی کے سبب آگ گوڈام سے آگے نہ بڑھ پائی اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی فائر ڈپائٹمنٹ کے آٹھ فائر ٹینڈر اور چھے ٹینکر وہاں پہنچے اور چار گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد فائر عملے نے آگ پر قابو پا لیا مگر آگ لگنے کی وجہ اب بھی معمہ بنی ہوئی ہے گوڈام کے مالک اسمائل جنرل سٹور چیلی پورا کے شیخ حرون شیخ عمر اور عبد الرشید شیخ عمر نے میڈیا کو بتلایا کہ اس حادثے کی شکایت متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کروا دی گئی ہے مٹ مٹا علاقے میں ریلوی ٹریک سے خریب ایک نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی جس کے سر پر لکڑی سے وار کے نشانات پائے گئے اور اس کا چہرہ پتھر سے کچل کر اس کی شناخ بھی مٹانے کی کوشش کی گئی یہ واردات 26 اکتوبر کی رات پیش آئی واقعے کی اطلاع ملتے ہی چھونی پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر شرد انگڑے ڈی سی پی اوجولہ بن کر اے سی پی نشکانت بھجبل پولیس انسپیکٹر عوینا شگہو شیواجی تاورے پرشانت پوددار سچنڈا کے جائے باردات پر پہنچے اور قاتلوں کا سراغ لگانے ڈاگ سکارٹ کے ٹیپو کے ہمراہ اس کے مہر بھی وہاں پہنچے مگر قاتلوں کا کوئی پتا نہ چل پایا لاش سے قریب قتل کے لیے استعمال کیا گیا ڈنڈا اور پتھر پولیس نے فورنسک جانچ کے لیے جمع کر لیا ابتدائی تحقیق کے بعد لاش کو پوشٹ مارٹم کے لیے بجوا دیا گیا قاتلوں کا سراغ لگانے کے لیے اب پولیس خفیہ کیمروں کی مدد لینے کے فراغ میں ہے پولیس کو شک ہے کہ ایک سے زیادہ افراد نے محلوک کا قتل کیا ہے یہ معاملہ چھونی پولیس ٹیشن میں درج کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے بلکن کا ایٹیس سالہ نوجوان شہندروعدہ دہگاؤں بنگلے سے قریب شدید زخمی حالت میں پایا گیا جسے علاج کے لیے دواخانہ شریک کیا گیا تھا لیکن دوران علاج اس کی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق شہندروعدہ دہگاؤں روڈ پر مذکورہ نوجوان مشتبہ حالت میں شدید زخمی پایا گیا صبح نو بجے کے قریب ایک انجان شخص کے اس طرح سنگین حالت میں زخمی پایا جانے کی اطلاع مقامی ساکنان نے والوج پولیس تھانا کو دی پولیس نے ساکنان کی مدد سے اسے فوری اور انگباد کے گھاٹی اسپدال پہنچایا جہاں صبح پانچ بجے کے قریب دوران علاج اس نے دم توڑ دیا محلوک کی شناخت کر لی گئی ہے اس کا نام ایوب عرف کالو اسماعیل پتھان بتلایا گیا ہے اس کے رشتہ داروں نے اس واردات کو تخریب کاریبت لایا ہے ایوب بلکن کے پتھانوڑا کا ساکن تھا وہ بلکن سے مذکرہ علاقے میں کس لیے آیا تھا وہ کسی حادثہ کا شکار ہوا ہے یا کسی سازش کے تحت اسے مار دیا گیا ہے اس متعلق پولیس تحقیقات کر رہی ہے شہر میں ختل کا ایک اور معاملہ مونڈھا راتے سے خریب منظر عام پر آیا جس میں نامعلوم سارخوں نے بالا جی انٹرپائزز نامی دکان میں چوری کی واردات انجام دی اور واشمن کو پلنگ سے باندھ کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی جس کے سبب اس کی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق دسرے کے موقع پر بھی نامعلوم سارخوں نے گودام کا شٹر اچک کر یہاں چوری کی واردات انجام دی تھی اور ایک بار پھر آج یہاں نہ صرف چوری کی واردات انجام دی گئی بلکہ واشمن کا ختل بھی کر دیا گیا واقع کی اطلاع ملتے ہی ڈی سی پی اجولہ بن کر اے سی پی نشکان بھجبل کرائم برانچ کے انسپیکٹر عویناش اگھاؤ اے پی آئی انگڑے ڈاغ اسکارڈ اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹس یہاں پہنچے ڈاغ اسکارڈ نے روکڑیا ہنمان کالونی تک خاتلوں کا سراغ لگایا مگر اس کے بعد وہ ناکام ہو گئے لہٰذا پولیس خفیہ کیمروں کی مدد سے خاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ معاملہ کرانتی چوک پولیس ٹیشن میں درش کیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پی نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہیڈ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے گزشتہ روز ملک بھر میں دیکھا گیا جزوی سورج گہن ایم جی ایم کے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ریسرس سینٹر کی جانت سے شہر میں کیا گیا تھا گہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے خصوصی انتظام سورج و چاند گہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے نشانی اور سائنسی عمل کسی انسان کی موت کے سبب نہیں لگتا گہن معروف عدیب احمد اقبال کی تحریر کردہ کتابوں کے اجراء کے لیے منقب کی گئی شاندار تخریب مہمانوں کے ہاتھوں کتابوں کی کی گئی رونمائی تقریب میں اساتذہ عدبی شخصیات اور مہدبان اردو بڑی تعداد میں ہوئے شریعت احمد اقبال کی عدبی خدمات پر کیا گیا ان کا پرتفاق استقبال شہر میں بڑھنے لگے آگ لگنے کے واقعات پچیس اکتوبر کی رات پلاسٹک کے گودام میں لگی بھیانک آگ گودام میں رکھا سامان جل کر ہوا خاگ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ یا کسی کی شرارت گودام مالک نے کیا تحقیقات کا مطالبہ اور مٹ مٹا علاقے میں ریلوے ٹریفک سے خریب پائی گئی ایک شخص کی لاش محلوک کے سر پر لکڑی سے وار کیے جانے کے پائے گئے نشان لاش کی شناک مٹانے کی کی گئی کوشش چھونی پولیس ٹیشن میں معاملہ درج پولیس کو خاتلوں کی تلاش اسی کے ساتھ ایم سی این اردن نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی